پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ نون لیگ کے سپورٹرز جنہیں پٹواری بھی کہا جاتا ہے وہ کتنے اکل والے ہیں کتنے شعور والے ہیں کتنے تمیز والے ہیں کتنے تہذیب والے ہیں یہ اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے اور اس کے علاوہ بات کریں گے پاکستان کے موجودہ فورن منسٹر کے بارے میں وہ آج کل فورن منسٹر کم اور ٹورسٹ منسٹر جو ہے وہ زیادہ بنا وہ ہے اس کی سٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے نا دھمکی لگا رہا ہے کہ اگر ہماری بات نہ مانی تو میں نے اپنے ابا کو بلا لینا تو بہرحال پہلے بات کرتے ہیں پٹواریوں کے بارے میں پیارے پاکستانیوں آپ ان کی آپ کہہ لیں کہ دماغ سے تو آپ اچھی طرح سے واقف ہیں ان کی سوئی سے بھی آپ اچھی طرح سے واقف ہیں نہ ان کی اکل ہے نہ ان کی شکل ہے نہ ان کی صورت ہے نہ ان کی صیرت ہے نہ ان کا ضمیر ہے ایک کلپ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس میں آپ دیکھیں گے یہ کس طرح سے جو ہے وہ کھانے کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں مطلب جانور بھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے بندے نے گھر میں کوئی بھیڑ بکریاں رکھی ہونا بندہ ان کو بیچارہ ڈالے تو وہ بھی جو ہے وہ بڑی تمیز کے ساتھ آ کے جو ہے وہ کھاتی ہیں یہاں پہ یہ انسان ہو کے اشرف المخلوقات ہو کے آپ ان کی حرکتیں دیکھیں جیسے زندگی میں جو ہے وہ پہلی بار ان لوگوں نے کھانا دیکھا ہے اور اس طرح کے سپورٹرز ہیں نون لیگ کے جب اس طرح کے سپورٹرز ہوں گے اور وہ حکومت اور وہ جو جماعت حکومت میں ہوگی تو ملک اس طرح سے جو ہے وہ ترقی کرے گا تو یہ ایک چھوٹا سا کلپ پٹواریوں کا آپ دیکھ لیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے کلپ دیکھا پٹواریوں کا ان کو پہلے روک کے رکھا گیا تھا پھر وہ زور زبردستی جو ہے وہ دوڑے بھاگے کھانے کی طرف حالانکہ تمیز کے ساتھ بھی آ سکتے تھے ون بے ون پلیٹ اٹھاتے بریانی ڈالتے یا ہلوہ ڈالتے یا کھیر ڈالتے یا سالن ڈالتے یا کوئی بھی چیز کھانے کی ڈالتے آتے تمیز کے ساتھ ون بے ون ڈالتے وہاں کھڑے ہو کے کھا لیتے بیٹھنے کا تو بندو بست تھا نہیں تو یہ وہاں سے بھاگ کے آئے ہیں پورے پورے جب وہ تھال اٹھا کے جب وہ بھاگ گئے ہیں ابھی کسور میں کو دو چار دن پہلے آپ کو پتا ہے مریم نے جب وہ جلسہ کیا تھا وہاں پہ پورے پورے کریٹ جو ہے وہ بوتلوں کے اٹھا کے جو ہے وہ لے گئے بوٹنگوں پہ جو ہے وہ حملہ آور ہو گئے بریانی کے اب ایک بندے کو ایک ڈبا ملنا تھا وہ جس کے ہاتھ میں لگا وہ کوئی چھے ڈبے اٹھا کے لے کے جا رہا ہے کوئی بارہ ڈبے اٹھا کے لے کے جا رہا ہے کوئی بوتلوں کا پورا کریٹ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے مطلب انسانیت نام کی جو ہے وہ چیز نہیں ہے ان لوگوں میں اور ابھی یہ جیسا آپ نے کلپ دیکھا کس طرح سے جو ہے وہ بھاگ کیا ہیں کوئی باہر جانور بھی کھڑا ہونا بندہ اس کو بھی جب وہ چارہ شہرہ دکھایا تو وہ بڑے تمیز کے ساتھ آئے گا دیکھے گا آپ کے ساتھ معنوس ہوگا پھر وہ کھائے گا یہاں پہ تو ما شاء اللہ وہ ایسے آ رہے ہیں جانور بھی جو ہے وہ ان لوگوں سے بہتر ہیں جس طرح کی حرکتیں جو ہے یہ لوگ کر رہے ہیں اور باجی مریم کہتی ہے یہ عوام ہیں یہ ہمارے سپورٹرز ہیں اور انہی لوگوں کی وجہ سے جو ہے یہ لوگ حکمران بن جاتے ہیں ان کو جو ہے وہ لالای دیا جاتا ہے تو انہوں روٹی خواس ہیں کیمے والا نان بریانی لیگ پیس الیکشن والے دین جو ہے وہ ان لوگوں نے گاڑیاں بک کرائی بھی ہوتی ہیں نون لیگ والوں نے جی آؤ تو انہوں لینڈ کروزر ہے بانے ہیں اب جو بندہ کبھی سائیکل پہ نہیں بیٹھا اس کو لینڈ کروزر میں آپ بٹھائیں اور پولنگ سٹیشن لے جائیں تھڑی گڑی دے ویج تو وہ کہیں بلکل ووٹ تو آڑا تو یہ اس طرح سے لالچ دے کے اور ٹھنڈی گاڑیوں کے جب وہ لالچ دے کے تو ان لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں اور سم ٹائم تو یہ شناکتی کارڈ بھی ان لوگوں سے لے لیتے ہیں بریانی کا ڈبا دے کے شناکتی کارڈ لیا ٹھپا لگایا بعد میں آ کے کارڈ لے جانا یہ ان لوگوں کی حقیقت ہے اور آج بھی اس طرح کی جو ہے وہ عوام موجود ہے اس کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں مثال ایکزیمپل ہم نے یہ دو چار دن پہلے کسور والے جب وہ جلسے میں دیکھی جہاں پہ جو ہے وہ پٹواری سارا کچھ ہی جب وہ کھاڑ کے لے گے پلیٹے تک گھر لے کے چلے گئے ایک تو یہ چیز آپ کے سامنے رکھنی اس طرح کے جب وہ ان کے فالورز ہیں اس طرح اس کے ماننے والے ہیں جو مریم جاتی ہیں بڑا وہاں پہ گلہ پھڑتی ہے اور کہتی ہے بھئی دیکھ لو عوام کا وہ یہ اس طرح والی عوام ہوتی ہے جو بریانی کے جو وہ ڈبوں کے پیچھ آئی بھی ہوتی ہے وہ کوئی مریم کی تقریر آپ کہہ لیں کہ سننے کے لیے نہیں ہی آئی بھی ہوتی ہے ابھی ان لوگوں نے ایک نیا ٹوپی ڈراما جو ہے وہ شروع کیا وہ یہ آج کل جو ہے یہ لوگ فری آٹے کی جو ان لوگوں نے فلم جلائی بھی ہے کہ جہاں پہ جلسہ کرنا وہاں پہ فری آٹا دیا جائے گا تو وہ فری آٹے کے چکر میں عوام آئے گی تو وہاں یہ پہلے مریم سے خطاب کروائیں گے اور تصویریں بنوائیں گے ویڈیوز لیں گے میڈیا بلائیں گے بھائی یہ دیکھ لو کتنی جو ہے وہ عوام مریم کے جلسے میں آگئے وہ مریم کے جلسے کے لیے نہیں وہ آنا انہوں نے آٹے کے لیے لیکن وہ ابھی اس طرح کی فلم چلا رہے ہیں کہ بھائی پہلے آٹا پنچایا جائے گا لوگوں کو کہا جائے گا وہاں سے آکے آٹا لو لیکن پہلے مریم کی جو وہ تقریر سنو تو وہ عوام آ جائے گی اور میڈیا پہ دکھا دیا جائے گا وہ یہ دیکھ لیں مریم جو ہے وہ پاکستان کی جو وہ مقبول لیڈر بن گئی ہے تو یہ اب ان لوگوں کی جو وہ نہیں پلاننگ چال رہی ہے ایک یہ چیز آپ کے سامنے رکھنی تھی اس کے علاوہ بات کرنی ہے پاکستان کے موجودہ فورن منیسٹر کے بارے میں وزیر خارجہ جو فورن منیسٹر کام اور ٹورسٹ منیسٹر جو وہ زیادہ بنا ہوا ہے کیونکہ ٹوریزم کا ایسا لگتا اس بندے کو بہت زیادہ شوک ہے وہ صاحب جب وہ پاکستان آتے ہی نہیں ہیں بس دوروں پہ ہی رہتے ہیں تو یہ اس کا بیان آپ کے سامنے جس میں جو ہے وہ آپ کے لینڈریکل دھمکی لگا رہا بلاول کہتا جی کہ لارجر بنچ نہ بنا تو آئینی بہران کے باعث ایمرجنسی یا مارشلہ لگنے کا خدشہ ہے آپ کو پتہ اس وقت سپریم کورٹ میں جو ہے وہ کیس چل رہا ہے یہی الیکشن کے حوالے سے عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق چلو چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ نوے دن کی اندر اندر جب وہ الیکشن کرائے جائیں لیکن ان لوگوں کی فلمیں نہیں ختم ہو دی ابھی ہم اس بینچ کو نہیں مانتے ہم اس جج کو نہیں مانتے اور مریم آپ لوگوں کو پتہ وہ ججوں کے نام لے کے تصویر جلسوں میں لے کے جب ان کی عزت جب عورت اچھال دیتی ہے ابھی کیونکہ ان کو پتہ کہ فیصلہ جو ہے وہ عوام کے حق میں آنا ہے اور عدالت نے یہی کہنا کل فیصلہ آنے والا ہے ویسے آج جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا اور کل فیصلہ سنا دیا جائے گا کہ الیکشن within 90 days ہونے یا نہیں ہونے آئین اور قانون کو دیکھا جائے تو آئین میں تو clear cut لکھا ہے کہ جی نوے دن کی اندر اندر جو ہے نا وہ الیکشن کرانے ہی کرانے ہیں اب چیف جسٹس نے ظاہر سی بات ہے کوئی دل کی آواز یا دماغ کی آواز تو اس نے نہیں سننی اس نے وہ آئین والی کتاب ہی کھولنی ہے اس میں جو لکھا ہے اس کے مطابق اس نے فیصلہ دینا ہے اور اس کے مطابق 90 days میں جو ہے وہ فیصلہ ہونا ہے تو اب یہ لوگ ظاہر ہے کہ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو بتاتے تو یہ ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ resources نہیں ہیں پیسے نہیں ہیں حالانکہ الیکشن پر 20 ارب روپے لگنے ہیں تو حالانکہ چیف جسٹس نے کہا آپ ہماری تنخاؤں کٹوٹی کر لیں کٹ لیں ججز کی عدلیہ کی تو آپ اس سے الیکشن کروا دیں تو یہ کہہ رہا تھا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو کمی ہے وہ voters کی ہے اس وجہ سے یہ لوگ الیکشن نہیں کروا رہے اور کوئی دوسری بات نہیں ہے تو اب یہ سارا ٹوپی ڈرام ہے ہم چیف جسٹس کو نہیں مانتے ہم فلانے جج کو نہیں مانتے ہم فلانے bench کو نہیں مانتے کبھی کہتے ہیں جی فل بنچ ہونا چاہیے کبھی یہ کہتے ہیں جی لارجر بنچ ہونا چاہیے کبھی فلانا ہونا چاہیے کبھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کبھی ہمارے پاس teachers نہیں ہیں وہ آ رہا تھا جی کہ سیکٹری پنجاب کہتے ہیں ہمارے پاس teachers نہیں ہیں الیکشن کرانے کے لیے جو عملہ ہوتا ہے پولنگ station میں وہ ہم provide نہیں کر سکتے پولیس والے کہہ رہے تھے جی ہم security نہیں دے سکتی ہمارے پاس جو اتنی پولیس نہیں ہے اور ہمارا جو ادارہ ماشاءاللہ بڑا وہ کہہ رہے تھے جی ہمارے پاس بھی جو ہے یہ معشت کی وجہ سے اتنے resources نہیں ہیں ہم بھی جو ہے وہ security وہ تینوں نے جو ہے وہ ہاتھ کھینچ لیا تو یہ ان لوگوں نے وہاں پہ جا کے اور پھر end پہ حکومت نے کہہ دیا ساڑھے کل پیسے ہی نہیں پوری یہ لوگ زور لگا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ election نہ ہو تو بہرحال وہ پھر chief justice نے کہا پیسوں کی بات ہے تو آپ ہماری تنخواہوں میں سے کٹ لیں ججز کی بیس عرب روپے آپ ہماری تنخواہیں کم کر دیں لیکن جو ہے وہ election ضرور کروائیں اور آئین اور قانون کے مطابق چلیں اب بلو رانی کہہ رہی ہے جی یہ تو پھر larger bench نہ ہوا تو فلانہ نہ ہوا تو پھر ملک میں emergency بھی لگ سکتی ہے تو وہ دھنکیاں لگا رہا بیسیکلی کہ یہ کام بھی اور وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر یہ اس طرح سے نہ ہو تو میں نے اپنے پاپا کو دبائی سے جو وہ بلا لینا یہ یہاں پہ فلمیں چلا رہے ہیں اور اببہ زور ان کے جو دبائی پہنچے میں پشلے دنوں خبریں بھی چل رہی تھی ان کے اببہ کے حوالے سے کہ بڑے جو وہ تشویشناک حالت میں کچھ نے تو افوائی پھلا دی تھی کہ وہ صاحب اوپر چلیں گے برہل ایسی کوئی جو ہے وہ خبر آئی نہیں یہی خبر چل رہی کہ جی ان کی حالت جو ہے وہ کافی زیادہ تشویشناک ہے اور یہ بھی جو موجودہ ملک اندر سیچویشن بنی ہوئی ہے عزرداری ماں دبائی بیٹھا ہوا بجائے اس کے کہ وہ یہاں ملک میں آتا ہوا دیکھتا معاملات کیا چل رہے ہیں اس نے اپنی ساری ٹیم ہی جو ہے وہ دبائی بلا لی کدھر دبائی آو اور مجھ سے جو ہے وہ یہاں پہ آ کے بات پھرو کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا جی کوئی پتہ نہیں ہے پتہ چلے بندہ صبح اٹھے جی اسمبلی ٹوٹ گئی ہے قومی اسمبلی اور جنرل الیکشن ہونے لگیں اور جنرل الیکشن ہونے ہیں تو اس کا نتیجہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا نکلنا ہے تو یہ آل لیڈی تیاریوں میں ہیں کہ سمان شمان ان لوگوں نے باندھا ہوا ہے زرداری ویسے باہر ہے بلاول کا ویسے پاکستان میں جب وہ رہنے کا دل نہیں کرتا تو اسمبلی ٹوٹی بھی پتہ چلے گا جی بلاول تو اس وقت فلانے دورے پہ تھا تو وہ وہیں سے اس نے اببا کے پاس دبائی چلے جانا ہے نواز شریف بھی باہر ہے اس کے بچے بھی باہر ہیں بزنس بھی ان کا باہر ہے مریم کا بیٹا بھی جو ہے وہ باہر ہے حمزہ بھی جو ہے وہ آپ کو بالکل نظر نہیں آتا یہ پیچھے دو یہاں پہ چاچا بھتیجی لگیں یا ان کا بھی کوئی نہیں پتہ چلنا انہوں نے کہنا جی ہم نے ائرپورٹ پہ بیٹھ کے سائن کرنی اور ہم نے اسمبلییں توڑنی ہی ادھر اسمبلییں ٹوٹیں گی وہاں سے جاز ٹیک آف کر جائے گا تو بارل آج کل گرنٹیاں مانگی جا رہی ہیں خان صاحب سے کہ ہم اسمبلی تب توڑیں گے پہلے آپ ہمیں گرنٹی دیں کہ جو ہے اقتدار میں آنے کے بعد آپ ہمارے جب وہ کرپشن کے کیسز نہیں کھولیں گے تو وہ آپ سب کو پتا ہے کہ خان صاحب نہیں مانیں گے اگر خان صاحب نے کمپرومائز ہی کرنا ہوتا تو پھر خان صاحب کی حکومت ہی نہ جاتی اگر کمپرومائز ہی چال رہا ہوتا تو کمپرومائز نہ کرنے کے اوپر یہ ہمیں جو آئے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں بارل یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی تھی کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ